اسلام علیکم ایوریوان اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پلیننگ کمیشن کے فارم 3 یعنی پی سی 3 کے دو پارٹس ہوتے ہیں پارٹ اے جس پر ہم کسی پروجیکٹ کے متعلق سالانہ ایمپلیمنٹیشن یا پروگریس رپورٹ سبمیٹ کرتے ہیں اور پارٹ بی جس پر ہم کسی پروجیکٹ کے متعلق مہانہ ایمپلیمنٹیشن یا پروگریس رپورٹ سبمیٹ کرتے ہیں تو ہم نے پی سی 3 اے فارم کے بارے میں پڑھا تھا اب اس ویڈیو میں ہم پی سی 3 بی فارم کے بارے میں سمجھیں گے پی سی 3 بی فارم کا فارم آپ کے سکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں اس کے ٹائٹل میں لکھا ہے to be furnished by 5th day of each month اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ فارم ہر مہینے کی پانچوی تاریخ تک ستمٹ کرنا ہوتا ہے اس کی سیریل نمبر 1 پہ دیکھیں name of the project لکھا ہے یہاں پہ پھر ہم نے اس پروجیکٹ کا ٹائٹل لکھنا ہوتا ہے for example ہم نے یہ زیوم کیا ہے کہ ہمارے پروجیکٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے establishment of braille printing press and خیبر پختنخواہ پشاورتوہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں سیریل نمبر 2 پہ دیکھیں financial status financial status سے مراد یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے لیے total کتنی allocation کی گئی ہے اس پروجیکٹ کا total cost کرتا ہے تو وہ ہم نے اسیوم کیا ہے کہ وہ 43 million ہے تو یہاں پہ ہم 43 million لکھیں گے financial status کے heading کے چار سب heading number 1 کو دیکھیں پیس ڈی پی location for the current year تو چونکہ ہمارا یہ پروجیکٹ provincial ای ڈی پی سے finance ہو رہا ہے اس وجہ سے ہم پیس ڈی پی کی جگہ پہ provincial ای ڈی پی لکھیں گے اور پھر اس total amount 43 million کے against اس سال اس پروجیکٹ کے لیے کتنی allocation کی گئی ہے وہ ہم یہاں پہ reflect کریں گے تو ہم suppose کرتے ہیں کہ اس سال 20 million کا amount allocate کیا گیا ہے اس پروجیکٹ کے لیے تو یہاں پہ ہم 20 لکھیں گے اچھا اس current quarter requirement اس پر cash plan cash plan آپ کے current year کی total allocated amount ہے for example اگر 20 million کا amount allocate ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میرا سالانہ cash plan ہے اب quarter کسی چیز کے fourth part کو کہتے ہیں تو اگر ہم اس 20 million کا quarter نکالنا چاہے تو ہم اس کو four پہ divide کرتے اور ہمارے پاس جو figure آتا ہے وہ five ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے five million یعنی میرے جو quarterly cash plan ہے یا quarterly cash requirement ہے وہ five million ہے اچھا اس requirement کے against اس مہینے میں کتنا amount release ہوا ہے وہ بھی ہم نے یہاں پہ million amount rupees میں reflect کرنا ہوتا ہے مطلب میرے جو میرا جو quarterly cash plan ہے وہ five million ہے تو میں suppose کرتا ہوں کہ صرف 10 million کا amount release ہوا ہے تو میں یہاں پہ 3 million لکھوں گا اچھا اس released fund کے against اس مہینے میں کتنے expenditure ہوئے ہیں تو اس کو بھی میں یہاں پہ million rupees میں reflect کرتا ہوں تو میں suppose کرتا ہوں کہ 3 million کے against بھی 1 million کا expenditure ہوئے ہیں تو میں یہاں پہ 1 million لکھوں گا serial number 3 is the most important part کیونکہ یہاں پہ ہم کسی project کے متعلق physical progress submit کرتے ہیں یعنی ہم نے کون کون سے tools یا equipment purchase کرنے تھے کون کون سے staff hire کرنا تھا اس سال ٹھیک ہے اور ابھی تک ہم نے ہماری ہم نے کتنا کتنی procurement کی ہے اور کون کون سے post fill کی ہے ٹھیک ہے تو وہ میں stable میں reflect کرتا ہوں for example item کے column میں میں وہ item mention کروں گا جو مجھے اس مہینے achieve کرنے تھے procureur کرنے تھے یا میں نے کسی کی کوئی staff کی recruitment کرنی تھی تو وہ میں یہاں پہ اس column میں لکھوں گا پھر اس ہر item کے کتنے کتنے unit مجھے اس سال procureur کرنے تھے تو وہ میں یہاں پہ لکھوں گا اس ٹکس کو آپ accordingly change کریں مثلا آپ یہاں پہ لے کے yearly targets اچھا اس yearly targets میں اب تک کتنے targets achieve ہوئے ہیں for example اگر item میں میں computer mention کروں تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ مجھے اس سال کے دوران 12 computer خریدنے تھے ان 12 میں سے suppose میں نے 7 خریدے تو وہ میں یہاں پہ لکھوں گا لیکن اس ٹکس اور اس ٹکس کو ہم نے accordingly change کرنا ہے تاکہ clarity رہے تو یہاں پہ وہ تمام item لے کے جو اس سال آپ نے procureur کرنے ہیں اور یہاں پہ وہ unit لے کے جو اس سال آپ نے مطلب جتنے unit آپ نے procureur کرنے اور یہاں پہ آپ progress لے کے ابھی تک آپ نے کتنے لیے ہیں ٹھیک ہے serial number four پہ آپ دیکھے output indicator یعنی ہر project کے لیے ہم pc1 میں کچھ indicator sit کرتے ہیں اور پھر ان کی phasing بھی کرتے ہیں یعنی ہم pc1 میں یہ specify کرتے ہیں کہ پہلے سال ہم کیا کریں گے دوسرے سال ہم کیا کریں گے اور تیسرے سال ہم کیا کریں گے تو braille printing press کیلئے suppose ہم نے پہلے سال یہ assume کیا ہے کہ ہم braille printing press خریدیں گے اور اس کے لیے جو computer i.t equipment اور دیگر furniture وغیرہ کی ضرورت ہے وہ ہم خریدیں گے اور stop کی recruitment بھی کریں گے تو یہ میری اس سال کی planning ہے اب اس سال کے plan کے against میں نے کیا progress کیا ہے مثلا کیا میں نے procurement کیلئے tender دیا ہے یا نہیں اگر tender دیا ہے تو کیا contract has been awarded or not یا اگر contract بھی award ہوا ہے تو کیا چیزوں کی supply ہوئی ہے یا نہیں اگر نہیں ہو رہی ہے تو ان کی وجہات کیا ہے اسی طرح مجھے سٹاف ہائر کرنا تھا کیا میں نے آہ ہیوائی انوائٹی ڈیپکیشن تو پرنٹ میڈیا کیا میں نے اخبار میں اشتہار دیا تھا اگر اشتہار دیا تھا کیا ان کی ڈیڈیٹ کی شوٹ لسٹنگ ہوئی ہے اگر شوٹ لسٹنگ ہوئی ہے تو کیا انٹریو اگرہ چل رہے مطلب یہاں پہ ہم نے ان انڈیکیٹر جو ہم نے اس سال کیلئے سیٹ کیے تھے اس کی اگین ایکچوال پروگرس کو یہاں پہ reflect کرنا ہوتا ہے اچھا اس پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن میں کون کون سے ایشیوز یا بوٹل نیکس ہے تو وہ ہم یہاں پہ ذکر کریں گے فور اگزامپل ہم یہ یہ کہہ سکتے کہ ریکروٹمنٹ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے بین لگایا ہے جبکہ پروکیورمنٹ اس لیے نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ فینانس ڈیپارٹمنٹ ریونیو ریونیو کمپوننٹ کی کلیرنس نہیں دیے تو ایشیوز اور بوٹل نیکس ہم یہاں پہ ذکر کریں گے اور اگر possible ہو تو اس کے ساتھ ریکمینڈیشن بھی دیں گے کہ کیا کیا سٹیپ اٹھائے جائے تاکہ ان بوٹل نیکس کو ریمو کیا جا سکے اور پروجیکٹ کو سموتلی امپلیمنٹ کیا جا سکے تو امید ہے آپ پی سی تری فارم کا پارٹ بھی سمجھ گئے ہوں گے تینکیو ویری مچ